بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیس ایس بی ریکمینڈیڈ کینڈیڈ ایکسپیرینس تو ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ انہوں نے اپلائی کیا پی اے میں لونگ خورس ون فورٹی نائن میں اور ان کا جو بیچ ڈیٹ تھی وہ الیون فیب سے لے کے ففٹین فیب تک تھی ٹھیک ہے اور یہ جو تھے ریکمینڈیڈ تھے ابھی میں نے یہ ان سے ایکسپیرینس جو ہے ڈسکس کیا ہے اور یہ جو آپ کے سامنے پکچر ایک شو ہو رہی ہے یہاں پہ میں نے اپنے لیے ایک کی پوائنٹس بنایا ہے تاکہ جب میں ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں سیکنس سے باری باری تمام چیزیں آپ کو بتا سکوں تو دھیان سے سنیے گا سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک اور بات کہ میں نے انیشل کا جو ایکسپیرینس ہے وہ نہیں شیئر کرنا اس میں صرف آئیس ایس بی کا ایکسپیرینس ہوگا گیارہ سے پندرہ تاریخ تک کیا کیا چیزیں ہوئی اور ابھی یہ لڑکا ٹریننگ پہ ہے یا نہیں ہے میں تمام چیزیں آپ کو شیئر کروں گا تمام آپ کے کوششنز کے آنسرز یہاں پہ ہوں گے تو یہ لڑکا منسیرہ سے تھا نام ہے اس کا ساکب اور اس کا جو ہے اگر بات کروں تو انفورچنٹلی فائنل میڈیکل میشو ہو گیا تھا اسیو کیا بنا تھا وہ بھی آئنڈ پہ بتاؤں گا میں ویڈیو کے تو 11 فیبری کو ریپورٹنگ تھی سینٹر تھا کوہارٹ پی ایم اے لونگ کورس 149 میں آلوڑی بتا چکا ہوں دس تاریخ کو یہ پہنچ گیا وہاں پہ کوہارٹ میں ایک راز وہیں پہ سٹیک کی گیارہ تاریخ کو یہ نو سے دس کے درمیان میں یہ انٹر ہوا تو انٹر ہونے میں کیا پروسیجر ہوتا ہے سب سے پہلے تو وہ آپ کے گیٹ سے باہر ایک جگہ بنائی بھی ہوتی ہے کوہارٹ سینٹر کی بات کریں وہاں پہ آپ کے جو ہے فارم چیک ہوتی ہے فارم میں کیا چیک ہوگا آپ کا لیٹر چیک ہوگا اگر آپ کے پاس لیٹر نہیں آپ کو کبھی بار سچویشن یہ ہوتی ہے کہ لیٹر آپ تک نہیں پہنچتا تو جو آن لائن سلپ آپ کو شو ہوتی ہے آن لائن جو ڈیٹ شو ہوتی ہے آپ اس کا پرنٹ نکال کے لے جائیں وہ دکھائیں گے تو آپ کو انٹر کر دیں گے اس کے بعد جی لگے چیک ہوا اور موبائل جو ہے وہ جمع ہو گئے تمام الیکٹرونک چیزیں منع ہوتی ہیں تمام دوائیاں آپ کوئی دوائی نہیں لے کے جا سکتے وہ جمع ہو گئے اس کی جگہ پہ انہوں وہ چٹک بنا دیتے ہیں اور جب بھی آپ آئیسیز بی میں جائیں تو اپنے ساتھ جو ہے ٹو تھاؤزنٹ روپیز منیمم لازمی آپ لے کے جائیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو پیسو کی ضرور پڑتی ہے ٹو تھاؤزنٹ منیمم میں کہہ رہا ہوں اس میں آپ کا جو ہے گزارہ ہو جائے گا اچھا انٹر کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے ایک بجے لنچ کروایا ان کو لنچ کرنے کے بعد جو ہر حال میں لے گئے اور جو اور حال میں جو ہے انیشل فارم فیلنگ ہوئی تو انیشل فارم فیلنگ میں کیا ہوتا ہے میں اپنا آئیسیز بی کا جو ہے وان فائی وان کا ایکسپیرینس شیئر کر چکا ہوں فرق میرا اتنا تھا کہ میں ناٹ ریکمینڈ اٹھا اور یہ لڑکا ریکمینڈ اٹھا ہے اس وجہ سے میں ضروری سمجھا کہ یہ ایکسپیرینس آپ تک پہنچا ہوں تو اس میں میں نے تمام چیزیں بتائی ہیں کہ فارم فیلنگ کیا ہوتی ہے پہلے دن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں چیز نمبر پکچر کیسے کب کھینچتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے فرس ڈے ہوئی فارم فیلنگ کا مطلب ہے کچھ بائیو ڈیٹا فارم فیل ہوئے کچھ پکچرز لی گئی اور چیز نمبر اللارٹمنٹ اور روم اللارٹمنٹ اور اس طرح کی چیزیں میں نے وہاں پہ بریف کی ہوئی ہیں تو آپ وہ ویڈیو ضرور چیک کریں اس کے بعد جی فرس ڈے میں کوئی چیز نہیں ہوتی سیکنڈ ڈے سائکٹڈ کڑے ہوتا ہے صبح چار بجے جگایا گیا ان کو سات بجے ان کا بریکفاسٹ ہوا اور آٹھ بجے کی ٹائمنگ تھی ہال کے اندر پہنچنے کی آٹھ بجے یہ ہال کے اندر چلے گئے آٹھ سے لے کے دن دو بجے تاک سائکولوجیکل ٹیسٹ ہوئے ان سے جس میں آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ آٹھ ہوتا ہے سنٹنس کمپلیشن اور دو انگلیش پکچر سٹوری پوینٹر سٹوری سیچویشن ری ایکشن مکینیکل اپٹیٹوڈ اور اس طرح کے جو ٹیسٹ ہیں تمام سائکولوجیکل ڈے میں ہوتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو میں نے جو ہے پلیلیسٹ کریٹ کی بھی ہے اسیس بی پریپریشن سیریز نام سے آپ وہاں پہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ سائکولوجیکل کے دس لیکچر میں آلریڈی وہاں پہ میں دے چکا ہوں اور ہر ایک ٹیسٹ پہ ایک لیکچر دیا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ پریکٹیکل سالٹ بھی کیا آپ وہ ویڈیوز دیکھ رکھتے ہیں سائکولوجیکل ڈے میں دو بجے کے بعد فری کر دیا گیا ان کو اس کے بعد اپنا ٹائم ہوتا ہے آپ روم میں جائیں جو کرتے ہیں وہاں پہ پلیئر ہی ہوتا ہے انڈور سپورٹس ہوتی ہیں تو اس کے بعد فری کر دیا گیا اگلے دن جی ٹیو کر دیا ہوتا ہے اگلے دن فرصبح صبح سیم یہی شیڈیول چار بجے اٹھے سات بجے ناشتہ تھا اور اس کے بعد جو ہے جی ٹیو کے لیے گروپس بنا دیئے گئے اور گروپ کا نام جو تھا اس لڑکے کا او تھا او گروپ تھا تو کیا ہوا کہ جب یہ جی ٹیو کے پاس گیا گروپ تو سب سے پہلے جی ٹیو نے سب سے انٹرودکشن پوچھا اچھا جب جی ٹیو ان کو لے کے جاتا ہے تو وہ ایک آفیس ہوتا ہے جہاں پہ جی ٹیو کا ٹیبل پڑا ہوتا ہے اور ایل شیپ میں چیرز لگی بھی ہوتی ہیں اور کیمرہ بھی لگا ہوتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے وہاں پہ لے جاتے ہیں وہاں پہ جی ٹیو اور پریزیڈنٹ وہاں پہ جا کے ملٹری پلاننگ ڈسکشن وغیرہ کراتے ہیں تو اسی روم میں لے گئے وہاں پہ انٹرودکشن ہوا اور اگر میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو میری بار انٹرودکشن نہیں پوچھا گیا تھا لیکن ابھی ایک چیز کومن ہے آپ ان دنوں کی ہوت نیوز یا کرنٹ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ورلڈ میں اب وہ ضرور جو ہے ایک پر سرچ کر کے جائیں کیونکہ وہاں پہ جی ٹیو پوچھتا ہے اور میری کورس میں بھی پوچھا تھا اور یہ اس کے ایکسپیریس میں بھی اس نے منشن کی ہے کہ وہاں پہ ہوت نیوز ڈسکس کی جی ٹیو نے ہمارے ساتھ ہم سب سے پوچھی اس کے بعد جو ہے اس نے اپنا جو ہے سب سے پہلے جو تھا لیکچر دینا تھا اردو انگلیش نونوں میں ہوتا ہے لیکچر تو لیکچر جو تھا بزرگ کی عزت کم کیوں ہو گئی ہے ٹھیک ہے آج کل کے دور میں اگر ہم کمپیر کریں پرانے دور سے یہ تھا اس پہ لیکچر دینا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو تھی ملٹری پلاننگ ملٹری پلاننگ بھی انشاءاللہ جو ہے ایسی جو ہے چینل پہ میں موڈل لے کے اس کو ہم مل کے سٹیپ پاس سالف کریں گے اور وہ کس طرح سے پیج دیتے ہیں اور کیسے آپ نے اس پر لکھنا ہوتا ہے تمام چیزیں ہم آپ پہ بتاؤں گا تو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ وہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو ملٹری پلاننگ کے بعد دس منٹ کا ٹائم دیا جی ٹھیک ہونے کے آپ چینج کر کے آجیں چینج کر کے آئے تو انہوں نے کچھ آؤڈڑور تاسک جو ہے کنڈکٹ کروائے ان سے جس میں تھا جی پروگریسیف گروپ تاس تھا سیمی گروپ تاس ہاف گروپ تاس اس کو کہتے ہیں وہ تھا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کے جی ٹیو ڈے میں ٹاسک ہو گئے اس کے بعد جو تھا تقریباً دو تین بجے کا ٹائم ہو گیا اور یہ جو تھے فری ہو گئے اس کے بعد اس کے بعد کا ٹائم فری نیکس ڈے سیم یہی روٹین چار بجے اٹھے ساتھ کا بریک فس تھا جو ہر حال میں گئے فور ڈپٹی پریزیڈنٹ ٹھیک ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ جو ہے گروپ ڈسکیشن کراتا ہے گروپ ڈسکیشن انگلیش اردو دونوں میں ہوتی ہے اور میں اپنے ایکسپیرینس اگر آپ کو ٹاپک بتاؤں تو جو پہلا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں جو ہے محنت سے کام کرنا چاہیے یا پھر سمجھداری سے ٹھیک ہے اور جو انگلیش کا ٹاپک تھا میں آپ کو اردو میں بتا دوں کہ آج کل کے دور میں جو ہے ڈرگز ایڈکشن جو ہے وہ ان کا کیا اثر ہو رہا ہے سٹوڈنٹس پہ نا تو کچھ اس طرح کا ٹاپک آتے ہیں ایزی ایزی گروپ ڈسکیشن کے بعد اس سے انٹرویو ہوتا ہے ڈپٹی کا تو دس منٹ کا انٹرویو ہوا ساکیب سے اور جس میں ایٹی پرسنٹ جو ہے کوئسٹننگ کی گئی سیلف ریلیٹیڈ سیلف کوئسٹننگ ہوتی ہے آپ نے اپنے سیلف کے بارے میں تمام چیزیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کی ہابیز کیا ہے آپ کی دی میریٹس دی میریٹس آر سو امپورٹن ڈی میریٹس وہ بہت پوچھتے ہیں ٹھیک ہے میری بار بھی ڈپٹی نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ اپنے ڈی میریٹس بتائیں جو میں نے بتائے تھے لیٹل بیٹ ہیسٹ بائی نیچر اور اس کے بعد جو کومن کومن ہم لوگ بتاتے ہیں سیم وہی بتائے لیکن ابھی جس طرح میں نماز ریگولر نہیں پڑتا تو میں نے وہ کہا تو اس اگر سے کہا کہ اللہ کو جواب دینا مجھے کوئی اور بتاؤ ٹھیک ہے تو مطلب کوئی اس طرح سے وہ پریشر بھی ڈالتے ہیں اپنے ریلیٹس جو ہے انٹرویو ہوتا ہے ڈپٹی کا اور اس کے بعد جو ہے کیا کیا گیا کہ فری ہو گئے ڈپٹی کے ڈپٹی کے دو کام ہوتے ہیں اور سٹاف آیا ان کے پاس اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کچھ چیسٹ نمبر لی اناؤنس کی ہے جن ان چیسٹ نمبر کے سائک کے انٹرویو ہوئے آپ کے ایک بات بتا دوں کہ سائک کا انٹرویو جو ہے وہ تمام لوگوں کا نہیں ہوتا ہندرڈ میں سے ٹین پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں جن کا سائک کا انٹرویو ہوتا ہے اور ان میں ساکب کا نام بھی تھا ساکب کا بھی سائک کا انٹرویو ہوا اور اس انٹرویو میں بھی میکسیمم کوسچن وہ تھے جو کہ بائیو ڈیٹا فارم فلنگ جو سائک ڈے میں اس نے تمام چیزیں لکھی تھی وہی چیزیں سائک نے اس سے پوچھی تھی تھی کہ کوئی باہر سے کوئی چیز نہیں پوچھی سائک کا جو انٹرویو ہونے کے بعد اس کے بعد پھر جی ٹیو نے بلا لیا جی ٹیو کے پاس گئے یہ وہاں پہ اپسٹیکل ہوئے انڈیویڈیل اپسٹیکل ٹھیک ہے وہ ناؤ اپسٹیکل ہوتے ہیں اور آپ نے جو ہے کوشش لڑکے جو ہے نارملی چھے کر لیتے ہیں ایزیلی اور میں نے جو ہے سات مجھ سے پاس ہوئے تھے ابھی جو ہے پنڈی سینٹر وہاں پہ سوری کوہارڈ سینٹر وہاں پہ جو ہے اپسٹیکل نیو کریئٹ ہوئے ہیں تو وہ بہت ٹاف ہیں تھوڑی سی پریکٹس آپ کر کے جائے گا اپسٹیکل کی اور اپسٹیکل کے بعد کمانڈ ٹاسک ہوا کمانڈ ٹاسک میں جو ہے اس لڑکے کو ایٹھ نمبر پہ جو ہے کمانڈ ٹاسک کمانڈر بنایا ٹھیک ہے اور یہ بقول ساکب کے ساکب نے کہا ہے کہ بھئی جب میرا کمانڈ ٹاسک ختم ہوا میرا بہت مشکل تھا لیکن صرف مجھے جی ٹی او نے کہا جس سے مجھے کانفیڈنس ہو رہا گیا کہ نہیں میرا اچھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا کمانڈ ٹاسک تھا اور میری اگر میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو میرا کورس آپ کو میں نے شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں کہ شورٹ ہو گیا تھا تو کمانڈر جو تھا کمانڈ ٹاس میں صرف دو لڑکوں کو بنایا ایک مجھے بنایا تھا اور ایک اور لڑکا تھا ٹھیک ہے میرا بھی جو ہے جی ٹی او آؤٹ کلاس ہوا تھا لیکن ڈیپٹی اور سائک میں جو ہے کہیں پہ جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں مجھے جو ہے نوٹ ریکمینڈ کیا گیا اچھا یہ تو تھا اس کا ایکسپیرینس ابھی اس کی بات کروں جب اس کا فائنل میڈیکل ہوا وہاں پہ اس کا جو ہے سکن ایشو آ گیا ٹھیک ہے اور سکن ریلیٹڈ ایشو تھا اس کا جس کی وجہ جیسے اس کو جو ہے ڈراؤپ کر دیا گیا یہ اس نے ٹریننگ جوئن نہیں کی اور اگر ریزلٹ کی بات کی جائے آپ کا جو ہے جیسے یہ اس آئیس اس بی کی تمام ٹیسٹ ختم ہوں گے آپ کو وہاں پہ گاڑیاں مانگوا دیں گے وہی پہ پنڈی والے پنڈی کی گاڑی میں بیٹھیں گے اس پہ شاور جگہ جگہ کی وہی پہ اندر گاڑیاں آ جاتی ہیں وہاں پہ آپ بیٹھیں گے اور پیسے آپ دیں گے ان کو پیمنٹ کر دیں گے اور وہ آپ کو گھر لے جائیں گے اور وہاں پہ اگلے دن بارہ بجے کے بعد جو ہے ان کی ویب سیٹ پہ افیشل ویب سیٹ پہ ان کا جو ہے ٹیسٹ ریزلٹ جو ہے اناؤنس ہو جاتے ہیں کون ریکمینڈ ہے کون ناٹ ریکمینڈ ہے یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں لکھی ہوئی تو یہ تھا ایکسپیریئنس انشاءاللہ میں باقی تمام چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور بتائیے گا آپ کو کہیں جہاں پی بھی اس ویڈیو کے کومنٹس میں ضرور جو ہے آپ اپنی پرابلم جو mention کیجئے گا اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگر مجھے پتا ہوا تو میں solve out کر دوں گا نہیں تو میں کسی سے concern کر کے میں آپ کو ضرور اس کا solution بتاؤں گا تو خیال رکھیے گا اپنا اور اپنی تیاری کرتے رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور بات کر ایک اور بات بتاتے چلوں پی امی لونگ کوس 152 آنے والا ہے جو کہ اپریز میں سٹارٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ریڈی رہے ہیں اس کا ڈیٹا جو ہے میں بہت جلد اپلوٹ کروں گا اس کی پریپریشن کے ایکسپیرینسز بھی بہت جلد اپلوٹ کروں گا تو ویڈ کرتے رہے اور ملتے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ